بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے فرنی کیونکہ آج ہے خوشی کا موقع آج ہے بارہ ربیو لول تو آپ سب کو میری طرف سے بارہ ربیو لول کی بہت زیادہ دل سے مبارک بات تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والی بہت ہی مزیدار اور چھٹ پٹ فرنی تو یہ دیکھئے جس کے لئے ہم نے لیا ہے دو کلو ملک ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے رکھا ہے کڑائی میں اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا اور اب یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ملک ہونا چاہیے تو ہمارے پاس جو ملک ہے وہ ہم نے لیا ہے دو لیٹر جس کو ہم نے پانچ چھے منٹ اچھی طرح بوائل آنے کے بعد اس کو پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں چاولوں کی طرف تو یہ دیکھئے یہ میں نے لیا ہے تقریبا پچاس گرام چاول ٹھیک ہے یہ چاول ہیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے مسالے کی طرح مسالے والی مشین کے اندر پیس لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈال دینا ہے ملک میں یہ دیکھئے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ لوگ فرنی بناتے ہیں جو رائس کا آٹا ملتا ہے مارگیٹ سے اس سے آپ نے کبھی بھی نہیں بنانی بہت خراب بنتی ہے بہت ناقص بنتی ہے اور بلکل ایک لیس دار سی بن جاتی ہے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو جب بھی آپ فرنی بنائیں آپ ہمیشہ گھر پہ جو چاول ہوتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کریں اور اس کے مطابق پھر آپ جتنا آپ کو ملک چاہیے اتنے چاول آپ گرائنڈ کریں اور پھر آپ اس کی بنائیں فرنی بہت ہی جھٹ پٹ مزے دار آسان کے جب آپ اسے بنائیں گے آپ یقین کریں کہ آپ کھیر کو بھول جائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ چاول ڈال دینے کے بعد اس کو ہم نے دس مدرہ بنت پکایا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی ٹھیک ہے تو یہ کتنی چینی ہے یہ تقریباً ایک کپ چینی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ڈالنی ہے تو اب چینی ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے دینا ہے پاس ہی کھڑے رہنا ہے دور نہیں جانا ٹھیک ہے اور چمچ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور اب یہاں پہ خوشبو کے لیے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے الائچی کا ایسنس ٹھیک ہے یہ دیکھئے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں جو ہری الائچیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ والا الائچی کا ایسنس ہے تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو آئے گی اور اس کے بعد یہ دیکھئے دو سے تین ڈروپ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے روک کیوڑا تو یہ بھی سویڈش کے اندر فرنی کے اندر بہت ہی ایک ٹیپیکل سی اور ٹریڈیشنل سی جو خوشبو ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لے کے آتا ہے تو یہاں پہ چینی بھی ہم نے ڈال دی الائچی کی خوشبو بھی ڈال دی اس میں ہم نے روک کیوڑا ڈال دیا اور اب یہاں پہ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے فلیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل ہائی رکھا ہوا ہے چمچ کو آپ نے ہلاتے جانا ہے اور اس طرح سے بہت ہی جلدی ہارڈلی بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اور آپ کی جو فرنی ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے اور اب یہاں پہ فلیم جو ہے وہ میں نے بلکل تقریباً بند کر دیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھئے یہ کتنے اچھے طریقے سے آدھا گھنٹہ لگا ہے اور جو ہماری فرنی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے اس پہ ڈال دیئے ہیں کٹے ہوئے بادام اور یہ دیکھئے کٹے ہوئے پستے اس کے اوپر ڈال دیئے اور یہاں پہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کشمیش تو کشمیش کو آپ جب بھی یوز کریں اچھی طرح سے واش کریں پھر یوز کریں تو یہ دیکھئے آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبودار ہے اور اب یہاں پہ ڈرائی فروٹس اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جناب ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں سے ایک بحث ہے کہ پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت اور کتنے وائٹ کلر کی بنی ہے جو فرنی ہے یہ ہمیشہ وائٹ کلر کی اچھی لگتی ہے تو جو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے وہ تھوڑی سی نیچے لگ جاتی ہے وہ آپ نے نہیں لگنے دینی تو اب اس کو ہم ڈش میں نکالتے ہیں تو یہ دیکھئے خوبصورت سا ہمارا بول اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے آپ نے اس کو بول میں ڈال کے چیخے اور اچھی طرح سے کڑائی کو آپ نے صاف کرنا ہے اور بعد میں آپ نے اس کے اوپر اور ڈرائی فروٹس لگا دینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے تو ساری چیزوں کو جب آپ نے بنانا ہے تھوڑا تھوڑا سا بچا کے رکھ لینا ہے تو بعد میں آپ نے اس طرح سے ان کے اوپر جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ڈال دینے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بہت ہی مزے کی میٹھی سی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی فرنی بن کے تیار ہے آپ یقین کرئے یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزے دار ہے بہت کریمی ہے بہت ٹھک ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ آج آپ فرنی ہی بنائیں بجائے اس کے کہ آپ کھیر بنائیں کھیر بنانے پر بہت ٹائم لگتا ہے اور چاول کی کھیر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے گرائنٹ کر کے کھیر کی جگہ فرنی بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ اس کا بہت اچھا لگے گا بہت جلدی بن جائے گی تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی